لا تقرب الزنا کی تشریح ہیں قریب بھی مت جانا یہ جب ان چیزوں کی تھوڑی سی خیال کر لیا جائے پابندی کر لی جائے تو آگے بڑھنے کی حمد یا جورت ہی نہیں ہوگی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اپنے سطر کی جگہ کی حفاظت کریں اور اپنا بناو سنگھار کھول کر نہ دکھائیں مگر سوائے اس کے جو تبان کھلا رہتا ہے اور اپنی اوڑنی اپنے گریبانوں پر اپنی چھاتیوں پر ڈالے رکھیں اور اپنا بناو سنگھار نہ کھولیں سوائے اپنے شوہروں کے سامنے باپوں کے سامنے شوہروں کے باپ کے سامنے بیٹوں کے سامنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے بھائیوں کے سامنے بھتیجوں کے سامنے بھانجوں کے سامنے یا پھر اپنی عورتوں کے سامنے یا اپنے غلاموں کے سامنے یا اپنے ان مرد نوکروں کے سامنے جن کو عورتوں سے غرض نہیں ہوتی یا وہ لڑکے جو ابھی نابالغ ہیں اور نہ ہی مسلمان عورتیں اپنے پاؤں سے دھمک لگائیں کہ جس سے جو زیور چھپاتی ہیں ان کا پتہ لگ جائے اور تم سب مل کر اے مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو شاید کہ تمہیں بھلائی حاصل ہو اس آیت میں چند ایک باتیں غور طلب ہیں جو ہم ایک ایک کر کے اس پر تذکرہ کریں گے اور ان میں سے ہر ایک کا ذکر ضروری ہے اس میں ایک تو وہ بناو سنگھار جو تبن کھلا رہتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اس کے معنی واضی کرنا بہت ضروری ہے اس سے مراد آنکھوں کا سرما یا کاجل ہے اس سے مراد ہاتھوں کی مہدی ہے اس سے مراد انگلیوں کی انگوٹھیاں ہیں اس سے مراد گھنگرو کے بغیر بجنی کے بغیر پہننے والا زیور ہے جیسے کہ کنگن ہیں چوڑیاں ہیں اس میں یہ سارا بناو سنگھار شامل ہے ایک عورت اگر یہ بناو سنگھار کیے ہوئے ہوگی تو کر سکتی ہے ہاں اس کے ساتھ ایک رول بھی واضح کر دیا جائے کہ جس طرح نماز کی حالت میں آپ سطر کی حفاظت کرتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک آپ کورڈ ہوں سر سے پاؤں تک آپ کورڈ ہوں یعنی ہجاب ڈپٹا چادر جو بھی آپ نماز میں لیتے ہیں تاکہ آپ کی ایک ایک چیز چھپی ہو اسی طرح کا لباس اور ہلیہ بنا کر آپ غیر مردوں کے سامنے آ جا سکتی ہیں دوسری اسی آیت میں ایک اور لفظ لڑکے ہیں جو ابھی عورتوں کے تعلق سے واقف نہیں ہیں یعنی نابالغ مرد بچے جنہیں ابھی عورت مرد کے تعلق کی وضاحت نہیں ہے تیسری بات وہ مرد جنہیں عورت سے غرض نہیں ہے اس سے غالباً مخنص مراد ہوں گے اور ایک بات کہ سینہ کو ہر وقت دھاپے رکھیں عزیزانِ گرامی یہ خاص طور سے وضاحت طلب بات ہے یہ عورت کو عورت کے سامنے بھی چھاتی کور رکھنا ہے اس پر اوڑنی ڈال کر رکھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں خطاب تو بے شک امہات المومنین سے کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں سبھی عورتوں کو یہ حکم قیامت تک کے لیے دیا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تمہیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کسی مرد سے دھیمی آواز سے بات نہ کرنا تاکہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے وہ غلط خواہش لے بیٹھے اور نیک بات کہو اپنے گھروں میں وقار سے رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح کے بناو سنگھار نہ دکھاتی پھیرو یہ سورہ احضاب کی آیت ہے یوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب امہات المومنین سے کیا ہے لیکن ہم سب عورتوں پر یہ بات یہ پیروی کرنے کا حکم عام ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی بتایا ہے یعنی بات چیت سے منع نہیں کیا بات چیت آپ بھلے کر سکتی ہیں ضرورت کے تحت کرنا بھی پڑتی ہے آپ بات چیت کریں اور اگر ضرورت ہو تو جتنی چاہے بات کریں لیکن انداز ایسا ہو اس میں ایسی لوچ نہ ہو ایسا انداز نہ ہو کہ سامنے بیٹھا ہوا مرد یہ سمجھے کہ آپ اسے کسی قسم کی دعوت دے رہے ہیں بلکہ ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اگر پہلے سے کوئی بیمار مرد ہے پریشان ہے یا اس کو غلط فہمی کی عادت ہے تو وہ بھی نکل جائے دور ہو جائے سخت اور باوقع انداز اختیار کرنا چاہیے زمانہ جاہلیت کے بناو سنگھار کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے زمانہ جاہلیت میں چھاتی پر ڈوپٹہ رکھنے کا رواج نہیں تھا یہ ایک حسن تھا اور حسن کے اظہار کا یہ ایک انداز تھا کہ چھاتی کو دکھایا جائے اللہ تعالیٰ نے اس پر خاص طور سے پابندی آیت فرمائی اسی طرح زمانہ جاہلیت میں بجنے والا زیور پہنا جاتا تھا کہ عورت جہاں سے گزرے پتا چلے جا رہی ہے چل رہی ہے اور لوگ توجہ دیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی خاص طور سے منع فرمایا جسم کے کئی ایک حصے عورتیں عورتوں کے سامنے کھول لیا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں اس بات کی پابندی نہیں تھی کہ عورتیں عورتوں سے چھپ کر رہے ہیں ہاں مردوں سے تو وہ کچھ آزاد چھپا سکتی ہیں لیکن عورتوں میں شرم پردہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کو وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہوئے حکم دے دیا کہ زمانہ جاہلیت کے بناو سنگھار نہیں کریں گی مسلمان عورتیں جب گھر سے نکلیں تو اپنے آپ کو ایک چادر میں ڈھانپ لیں تاکہ ان کی زیبائش اور عرائش کا ہر ہر نقش راہ چلتے لوگوں کو دکھائی نہ دے اور یہ پہچان ہو جائے کہ یہ عزت والی بیبیاں ہیں ان کو چھیڑنا تو در کنار ان کی طرف نگاہ اٹھانا بھی جرم ہے سورہ احضاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیں تھوڑی سی جھکا لیں اس سے یہ ہوگا کہ ان کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ شریف بیویاں ہیں تاکہ ان کو نہ ستایا جائے اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اگر اس پر بھی وہ منافق جن کے دلوں میں بے ہیائی ہے جنہیں منافقت کا روگ بے ہیائی کا روگ لگا ہے اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے نہیں رکیں گے تو ہم تمہیں ان پر بھڑکائیں گے پھر وہ اس شہر میں رہنے ہی نہیں پائیں گے ان آیات میں مدینہ منورہ کے بعض شریر لوگوں کا بیان ہے اور منافقین کا ذکر ہے جو ان مسلمان خواتین کو جو گھر سے ضرورت کے تحت نکلا کرتی تھی یہ انہیں چھڑا کرتے تھے اور جب انہیں دانٹا جاتا تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ لانڈیاں ہیں یا آزاد ہیں یا شریف بیویاں ہیں ہم تو انہیں لانڈیاں سمجھ رہے تھے اور لانڈیوں کو تو کوئی بھی چھیڑ سکتا ہے دونوں کو اس معاملے میں ان آیات میں ہدایت دے دی گئی شریروں کی نسبت یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں شہر بدر بھی کیا جا سکتا ہے اور عورتوں کو ہدایت دی گئی کہ گھر سے نکلتے وقت ایک باوقار اور عزت والا خلیہ بنا لیں ایک بڑی چادر سر کے اوپر سے اوڑ لیں جسے اندر کا بھڑکیلہ لباس زیورات اور دوسرے بناو سنگھار چھپ جائیں اور شریف گھرانے کی پاک دامن عورتیں نظر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ کسی غیر محرم عورت پر اتفاقن نظر پڑ جائے تو پہلی نظر تو ماف ہے دوسری نظر ماف نہیں ہے اسی طرح حضرت اسماع بنت ابی بکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشریف لائیں تو انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا آپ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اسماع جب عورت بالک ہو جائے تو وہ ایسا لباس پہنے کہ اس کے اندر سے کچھ جھلکے نہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ پردہ اٹھا کر اندر سے نہ جھانکو بلکہ ایک جگہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے تو گھر والے کو حق ہے کہ وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دے مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں اس سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ملتی جلتی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب مرد اور عورت تنہا ملتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا شیطان ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خواتین اور مردوں سے بیعت لیتے تھے تو آپ ایک وعدہ یہ بھی لیتے تھے کہ وہ اپنی عزت اور عبرو کی حفاظت کریں گے دوسری طرف مردوں کو عورتوں کو مردوں کو بہتان اور تحمت لگانے سے بھی اللہ تعالی نے یہ قائدہ مقرر فرمایا کہ کسی شخص کو کسی عورت پر اس طرح الزام لگانے کا کوئی اختیار نہیں ہے اور اگر وہ اس کے ثبوت میں چار چشمدید گواہ پیش نہ کرے تو اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے عفت اور پاکبازی کے لیے یہ قانون بہت پیارا اور بہت ہی شستا ہے تاکہ انسان اپنی زبان سے بھی دوسروں کی عزت عصمت اور عفت سے نہ کھیل پائے اسلام کی نظر میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ کسی کی ناحق جان لینا ہے اور اس کے بعد جس گناہ کا نمبر آتا ہے وہ کسی کی عفت اور پاکبازی کے پردے کو چاک کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زانی جس وقت زنا کرتا ہے شرابی جس وقت شراب پیتا ہے چور جس وقت چوری کرتا ہے اور لوٹنے والا جس وقت لوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا یعنی اس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اس کے برعکس پاکباز اور پاکدامن لوگوں کے فضائل میں یہ بتایا کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جبکہ اللہ کے سائے کے سوا اور کوئی سائے نہیں ہوگا اللہ تعالی سات آدمیوں کو اپنے سائے میں بناہ دیں گے اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کو ایک معزز اور حسین عورت نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا ہوگا اور اس نے یہ جواب میں کہہ کر اس عورت سے چھٹکارہ لے لیا ہوگا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی میں بدکاری نہیں کروں گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں عزیزانِ گرامی یہ تو آخرت میں اللہ تعالی نے عجر دیا ہے لیکن اس دنیا میں بھی اس کی برکتیں کچھ کم نہیں ہوتی آپ نے وہ واقعہ تو سنا ہوگا ایک حدیث میں آپ نے زمانہِ قدیم کا ایک واقعہ بتایا جس میں لوگ ایک جگہ گھر گئے بہت زیادہ بارش ہوئی بارش سے پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے گئے اور ایک چٹان نے آکے پتھر آکے غار کا مو بند کر گیا وہاں اس وقت ان تینوں لوگوں نے تین یا چار لوگ تھے اپنے ایک ایک عمل کا واسطہ اللہ تعالی کو دیا جس کی وجہ سے وہ پتھر سرک گیا اور وہ باہر نکلنے کے قابل ہو گئے ان میں سے ایک شخص نے اللہ تعالی کو جیسے اپنے عمل کا واسطہ دیا وہ یہ تھا کہ وہ کسی اپنے چچازاد بہن کے ساتھ محبت میں گرفتار تھا اور اس کے ساتھ تعلق قربت کرنا چاہتا تھا اس عورت نے اسے سو دینار مانگے اس شخص نے محنت کمائی کر کے سو دینار اکٹھا کر لیے اور اسے عورت کے ہاتھ پہ لے جا کے رکھ دیا کہ اب مجھے اپنے قریب آنے دو اور وہ عورت تیار ہو گئی جب یہ شخص اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرتے نہیں اور یہ اللہ کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا اس نے اللہ تعالی کو اپنے اس عمل کا واسطہ دیا اور وہ پتھر غار کے موں سے سرک گیا آئیے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی افت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمان بی بیوں میں مسلمان بھائیوں میں پہنوں میں اللہ تعالی اپنی افت اور عصمت اور پاک دامنی کا ایک بار پھر خیال اجاگر کر دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ